ملک میں ایک طرح کا انقلاب سبرپا ہوا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ خواب ہے سچ ہے حقیقتیں ہیں یا صرف اور صرف ہم کوئی سفنیں دیکھ رہے ہیں مریم نواز شریف نے جس طرح سے جھڑکا ہے آج پولیس کو اور اپنا پروٹوکول ہٹا دیا ہے یہ سمجھ سے باہر آئی ہے سارے کا سارا معاملہ تفصیل بتاؤں گا اس کی کہ جاتی عمرہ سے نکلی ہیں تو کیا کیا گھل کھلاتی آئی ہیں پنجاب سیکریٹیر تک مریم نواز شریف اور کون سے آٹھ لاکھ اسصلا لائسنس منصوف کیے مریم نواز شریف نے یہ بھی بتانا ہے بلاول بھٹو زرداری رکھ رکھ کے سٹا مار رہے پریس کانفرنس کی ہے اپنا میڈیا سے بات کی ہے پریس کانفرنس تو نہیں میڈیا سے بات کی ہے بلاول بھٹو نے اور بہت اوری طرح کی باتیں کیے یہ بھی ساری تفسیر بتاتا ہوں بڑا دکھ ہے ہمیں اسد علی تور جو یوٹیوبر ہے ان کی والدہ جو اٹھتر سالہ والدہ ہے ان پر جو بیٹ رہی ہے اس کا بڑا دکھ ہے سچی بات ہے ماں ہوتی ہے اور ماں کے ساتھ اگر اس کی اکلوتی اولاد ہو اور وہ بھی جیل چلی جائے اور ان کا پانچ روز کا اس کی اولاد کا اس کے بیٹے کا پانچ روز کا ریمان لے لیا جائے تو ماں کی تکلیف کو ہم ضرور سمجھتے ہیں لیکن ماں کو یہ تکلیف دی کس میں ہے یہ بڑی بتانے والی بات ہے یہ بھی کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں سب سے پہلے بات ہو جائے بلاول بھٹو کی ابھی ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کیا ہے اور اس میڈیا ٹاک میں بلاول بھٹو نے بڑی کھری کھری سنائی ہے انہوں نے سب سے پہلے تو چوٹ کی ہے پی ٹی آئی پر جو اب سنی تحریک ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ سنی تحریک تھا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں ہماری مریم نواز شریف کے لیے بھرپور نرم گوشت شاہ جو تھا بلاول بھٹو کے پاس تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ پنجاب میں انہوں نے انہبوز مریم نواز شریف کو وزارت علی دلوادی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور سن میں مرادری شاہ کو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے وزیر علی بھروادی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پی ٹی آئی کا مذہب سنی تحریک کا اور انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے کیادی نمبر اٹھ سو چار یا جڑاوی نمبر ہے اس کیادی تھا کہ اس سے ہم بات نہیں کر سکتے اس نے کہا ہم اس سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن یہ خود ہی نہیں بات کر رہا کسی سے اور اس نے ایک بڑی اہم بات کی بلاول نے اس نے کہا کہ جو ہمیں بچپن سے تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے وہ اس عزت کو اس بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو سیاستدان کو سیاستدان کی عزت کرنی چاہیے یہ ستی بات ہے ہر انسان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے اور لاکھ مخالفت کے باوجود دوسرے کو عزت دینا بڑے پن کا مزارہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے اور بی بی شہید بین وزیر نے یقیناً بلاول بھٹو کو وہ عزت کرنا سکھایا ہے اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی ذکر کیا کہ اس میں مسلم لیگ نون اور پیپ partی نے اپنی سابقہ غلطیوں کو تسلیم کیا اور ان پر مافیاں مانگی یہ تو تیہا ہے نا میاں نواز شریف کی فیملی دیں اور سیکھونکہ زیادتیں ہیں میاں نواز شریف نے اس کی فیملی نے زیادہ کی تھی اس کے ساتھیوں نے زیادہ کی تھی پیپس پارٹی کے ساتھ تو انہوں نے مافیاں مانگی تھی بلکہ وہ سینیٹر سابق سینیٹر جو سمدھی بھی تھا مریم نواز شریف کا سیف و رحمان جو احتساب بیرو کا سربراہ تھا وہ تو پاؤں پڑا تھا آصف علی زرداری کے اس میں کوئی شک نہیں ہے ریکارڈ پہ ہے سب کچھ آن ریکڈ ہے انہوں نے کہا کہ بلاول نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور جہاں کوئی غلطی کی ہے کوئی کتاہی کی ہے اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے عزت کے معاملے میں ہمارے جو وہ قیدی نمبر اٹھ سو چاہ رہے ہیں وہ کمال ہے بلاول کو بلو رانی آپ جانتے ہیں وہ شیخہ جو چلہ کارتا رہا ہے وہ بھی اور عمران خان بھی اور کام کے ٹانگنا اس کی نکلیں اتارنا بلاول بھٹو کی جب بارش آتا ہے پانی آتا تو بارش آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے عمران خان خود ایک چھوٹے سے ان کے سامنے تو بچوں جیسے ہیں بلاول اس کی نکلیں اتارتے رہے اور جلسوں میں اتارتے رہے اور بے شرمی کے ساتھ دھٹائی کے ساتھ اتارتے رہے اور مریم نواز شریف بھی ان کے بچوں جیسی ہے انہیں کیا کہتے رہے ہیں کہ مریم آیوں بار بار میرا نام نہ لیا کرو مولا جات بان کے نا میرا نام نہ لیا کرو کہیں تمہارا خامن سفدر ہی نراز نہ ہو جائے یہ اس طرح کا لہجہ مقیدی صاحب کا اور یہ آج کے بچے انہیں سبق لے رہے ہیں کہ پا جی عزت کرنا سیکھ اور عزت سے بات کرنا سیکھ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے سنی تحریک والوں نے ووٹ ہی نہیں مانگا دراول نے کہا اور ہم انہیں بھرا ووٹ کیوں دیں گے جب ہم سے ووٹ ہی نہیں مانگتا خود کو کہتے ہیں ہم وزیراعظم بننا چاہ رہے ہیں ووٹ مانگتے نہیں ہیں اور اسیمبلی میں اکثریت دکھاتے نہیں ہیں تو ہم اس مجھے کو ووٹ بھرا کیوں دیں ان لوگوں کو ووٹ کیوں دیں ہم سے شہباز شریف ووٹ مانگ رہا ہے تو مجھے تو پبلک نے اتنا ووٹ نہیں دیا دراول نے کہا کیسے تسلیم کرتا ہے یہ بنا اور یہ بڑا پن کیسے دکھاتے ہیں یہ پیپلز پارٹی والے اس نے کہا مجھے پبلک نے یہ میرنیڈیڈ نہیں دیا کہ میں پرائیم نیسٹر بنوں شہباز شریف ہم سے ووٹ مانگ رہا ہے یہ مانگتے تو ہم سوچتے پی ٹی آئی والے مانگتے تو ہم سوچتے اب یہ مانگ ہی نہیں جائے تو ہم کیا کرے گی در چلے جائے ہم نے تو جمہوری پروسس کو آگے بڑھانا ہے انہوں نے براول نے اپنے ان بھائیوں کا بھی ذکر کیا اپنے کزنز کا ذکر کیا میر مرطزہ بھٹو کے بچوں کا ذکر کیا ظلفکار جونئر کا ذکر کیا فاطمہ بھٹو کا ذکر کیا اور اپنی بہنوں کا ذکر کیا سپریم کورٹ جو کیس سن رہی ہے ذکر علی بھٹو کو ناجائز فانسی دینے کا کیس اس پہ ہمارا تو موقف ابھی دیا نہیں گیا ہم فریق ہیں ہمارا نقصان ہوا ہے ہم میں سے کسی کا وہ دادا تھا کسی کا نانا تھا ہمیں بھی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سن لیں بڑی بڑی باتیں کی اور انہوں نے ایک رپورٹر کی اچھی خاصی کر دی نا مضاق مضاق میں لیکن مضاق نہیں تھا یہ بڑی حقیقت تھی کہ یہاں ایک پرپیگنڈا جو ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا اور سن میں پھر بھی جیتی ہے بار بار جیتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے غلام نہیں ہے سن دی یہ بات ذہن میں رکھا جائے کہ یہ کروڑوں لوگ اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی وہاں کارکردگی ہے جو ہمیں غرض دکھائی جاتی ہے ہمارا میڈیا پہلوں سے پیسے لے کے کام گردہ سی اب بھیڑ چال ہے یہ کام کرتا ہے کہ ہاں پیپلز پارٹی نے سن میں کچھ بھی نہیں کیا اور پیپلز پارٹی کیسے جیت گئی وہ سموتھلی فتح کرتے ہیں پورا سن اور دلوں پہ راج کرتے ہیں ایک رپورٹر نے ان سے اسی حوالے سے سوال کیا تو اس نے بلاول نے پوچھا کہ آپ کہاں کی ہو تو وہ کہنے لگی میں چکوال سے ہوں تو مظلہ میرا آبائی علاقہ چکوال ہے پریس کانفیس تو اسلام آباد میں ہو رہی تھی نا تو بلاول کہنے لگے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جو ہیں ہمارے سی ایم مراد علی شاہ انہوں نے واقعی چکوال میں ایک تکے کا کام نہیں کیا لیکن بی بی درہ سیند آئے آکے دیکھیں کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے اور کیوں وہ بار بار چیف منسٹر ہم بناتے ہیں انہیں مراد علی شاہ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بجٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ کاریگار فینانس کے کاریگار نہیں بٹھاتے اگر بٹھاتے ہیں تو ان کے سر پر خود بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھ سے سارا بجٹ بناتے ہیں سیند کا اور جو جس بجٹ کے حوالے سے مشہور کیا گیا ہے کہ وہ سارا زرداری اپنی پاکٹ میں لے کے نکل جاندہ ہے پتہ نہیں کتے میں نکل جاندہ ہے خیر یہ بلاول بھٹو نے بڑی زبردست باتیں کی اور مریم کی وزارت اللہ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو سنی تحریک شکریہ ادا کرتے ہیں پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے مریم کو بیرا مقابلہ جتواریہ اور یہ مریم صاحبہ جو ہیں یہ بھائیان آج نکلی ہیں اپنا وہاں سے جاتی عمرہ سے اور جو ان کے ساتھ بڑا لمبا سارا پروٹکول ہوتا ہے جس کے خلاف ہیں ہم پہلے دن سے مجھپن سے مخاطفت کر رہے ہیں کہ یار اے گوارنر اے وزیراعظم اے صدر اور اے چیف ملیسٹرز این ادا ایڈا لمبا لمبا پروٹکول کیوں ہوئے جس سڑک سے انہوں نے گزرنا ہے تو وہ سڑک پوری طرح سے بند کیوں کر دی جاتی ہے صرف ان کے لیے کھولی ہوتی ہے باقی ساری پبلک خار ہو جاتی ہے گھنٹا گھنٹا کھڑی تو مریم نواشری خود سڑک پہ اتر آئی انہوں نے کہا کہ یہ بند کرو پروٹکول یہ سینل کھولو لوگوں کے لیے ہیں ہم ان کے خادم ہیں ہم ان کے حاکم نہیں ہیں یہ وہ خواب تھا سچی بات ہے آپ خود بھی بتائیں ذرا سوچ کے بتائیں یہ کب سے خواب تھا لوگوں کا کہ کاش ایسا ہو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جنب پرویز مشہدرف کے دور میں بلکہ زیاوالحقی سسٹم آنے کے بعد ہی ہم گھر گئے تھے دیشنگردوں کے درمیان ہماری کچھ مجبوری بھی بن گئی سیکیورٹی مجبوری بن گئی ہماری ان کو حکمرانوں کو اور جنب پرویز مشہدرف پہ بھی اٹیک ہوئے آپ کو پتا ہے کہ اس کے کانوائے پہ دو تین دفعہ اٹیک ہوئے مریہ سوری شہید بینظیر گھٹو کو پنڈی جاکتباک کے باہر مار دیا گیا سیکیورٹی پر پرزیم مسئلہ بنا کے وہ گاڑی سے باہر نکل آئی یہ پرابلم ہے ہمارے لاہور کے تمام تفریق آہیں جتنی ہیں یا پارکس جتنے ہیں وہاں جنگلے نہیں ہوتے تھے بڑی بڑی دیوارے ہیں آئی جی کے آفیس جائیں تو پتا چلتا ہے کسی جیل خانے میں آگئے ہیں اتنی بڑی بڑی دیوارے ہیں کیونکہ خودکش حملے ہوتے رہے ہیں اور ان خودکش حملوں کی وجہ سے ہی اور ان بمباروں کی وجہ سے ہی پروٹوکل لمبا لمبا سیکیورٹی بڑی بڑی حکمرانوں کے پاس رہی ہے اور یہ خواب چکنا چور ہوتا رہا کہ ان کے لیے ساری سڑکیں بند کرتی جاتی ہیں اور گرگیاں ہوتی ہیں کھولی گیاں تو مرزے یار کا نہیں پھر دیں مریم نواز شریف نے اس رسم کو توڑا ہے اس رید کو توڑا ہے اس نے کہا ہے مجھے لیے اتنا نمبر پروٹوکل نہیں چاہیے اتنا بڑا بڑا پروٹوکل نہیں چاہیے میں گزروں اور میری اوقات کیا ہے میں چیونٹی سے بھی چھوٹی اوقات کی مالکہ ہوں کہ میں تو کیڑیاں بڑا گیا کیڑیاں نہ ہوئی مالیاں انہیں کیڑیاں چیونٹیوں کو بھی رستہ دیا جاتا ہے نا آپ جانتے ہیں ان سے بھی میری اوقات کم ہے میری وجہ سے کوئی موٹر بائیک پہ کوئی سائیکل پہ کیوں رکے وہ گزرے گا سٹیفک سیگنل کھلیں گے اور میری وجہ سے باندھ نہیں ہوں گے یہ بڑا بڑا سٹیپ ہے مریم نواز شریف نے یہ جو لیا ہے کاش اس کی عادت پڑ جائے ہمارے تمام حکمرانوں کو پریزڈینسی سے لے کر عام ایک ایم پی اے تک یا اس سے بھی چھوٹے کسی سطح پر اگر یہ پروٹیکول کا معاملہ ٹوٹتا ہے تو اس سے خوبصورت اس سے عالی اس سے عرفہ بات کوئی نہیں ہے انہوں نے پنجاب سیکریٹی ایٹ میں آج پھر بیروکریسی سے میٹنگ لی ہے اور ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے بہت سارے معاملات کو اور کس طرح سے پنجاب کو ٹھیک کرنا ہے پنجاب کو سوارنا ہے پنجاب کو ستھا کرنا ہے کس طرح سے ایڈیوکیشن کو عام کرنا ہے کس طرح سے نوجوانوں کو سنبھالنا ہے ان کو الیکٹرک بائیکس دینی ہے ان کو لیپ ٹاپ دینے ہے ان کو کرزہ جات دینے ہے کس طرح سے غریبوں کو گھر دینے ہیں غریبوں کو رمضان پیکجز کس طرح سے دینے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکاس ہوئیں اور ایک بڑی بار ڈسکاس ہوئی آپ جانتے ہیں ہم عثمان بزدار کے حوالے سے مشہور تھا کہ عمران خان کے وزیراعلا کے حوالے سے جو جڑا کہنا سے میں وزیراعظم لگا ہوں وزیراعلا لگا آئے تھے پجاب جو کہ وہ توپاں دے دے اور ٹینکاں دے کیونکہ دے لیسنس نہ دے دے اسرا لیسنس آٹھ لاکھ سے زیادہ اسرا لیسنس جو عثمان بزدار کے دور میں دیئے گئے انہوں سارے انموہتل کر دیتا ہے مریم نواز شریف نے آپ کو پتا ہے کہ یہ اسرا جو ہے بے بہا اسرا یہ ہمارے لیے ایک بڑا عذاب ہے پچھلے دنوں بھی لاہور میں ایک بڑا قتل ہوا وہ ٹی پو ٹرکا والا کا بیٹا اس کا دادا بھی قتل ہوا تھا اس کا باپ بھی قتل ہوا وہ خود بھی قتل ہوا اور مگر ایک طرح کی گینگوار اسی طرح سے اور بھی جو ہم کرائم دیکھتے ہیں سٹریٹ کرائم عام ہے اور ڈاکہ زنی چوریاں راہ زنیاں یہ وہ سب کچھ تو اس سب کا صدباب کرنے کے لیے اسلحہ جو ہے اسے محتل کیا ہے مریم نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے پرائز کنٹرول کمیٹیز جو ہے ان کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کیا اور سنے میں آ رہا ہے کہ ایک آت دن میں ہی دکانداروں پر چھاپے پڑیں گے بڑے بڑے سٹورز پر چھاپے پڑیں گے جو کہیں منافع خوری کرتا ہوا پایا گیا انہوں نہیں چھڑنا بی بی نے مریم نواز شریف نے نہیں چھڑنا میں سن رہا تھا منصور علی خان کہہ رہے تھے ان کے اپنے یوٹیوب چینل پہ کہ رمضان کے لیے وہ جو لوگوں کو افتار ڈینر کا احتمام کرتے ہیں ان کو راشن وغیرہ دیتے ہیں اس حوالے سے اٹھتیس لاکھ رپیہ ان کے پاس جمع ہو چکا ہے اور کروڑا رپیہ انہوں نے کٹھا کرنا ہے تو میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یا رمضان ہو یا کسی غریب کی بچی بچیوں کی شادی ہو کچھ بھی کسی غریب کی کوئی بھی مدد ہو یا میرے پلیٹ فارم کو ضرور یوز کیا کریں میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں رب کی ذات ہماری اسی لیے سن لیں اسی حوالے سے سن لیں کہ ہم کسی کے مدد کریں ایک رپیہ کی چاہے مدد کریں تو ہماری پتہ نہیں وہ اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دیں رمضان کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کام آئیں لوگوں کو سہر افتار کا بندوبست ان کے لیے کر کے دیں ان کے لیے راشن کا بندوبست کر کے دیں میرے اس ویلاغ کے جو ڈسکرپشن ہے وہاں بھی میرا آکان نمبر ہوگا اور میں پن کر دوں گا کومنٹ باکس میں بھی جہاں آپ کومنٹ کرتے ہیں وہاں بھی اپنا بینک اکاؤنڈ نمبر میں دے دوں گا اور اسے ہپین کر دوں گا تاکہ سب کو نظر آئے سب سے اوپر جو کومنٹ ہوگا اس میں بینک اکاؤنڈ نمبر اور جیلز کیسی ایزی پیسہ نمبر ہوگا غریبہ واسطے غریب بند روز اکھلوان واسطے جنہی جو کہ اسیاں کسے دیکھ کر اگر سہریدہ اور افتاریدہ بندوبست ہوئے کہ کیا ہی بات ہے اور اگر اسی ایک ہاتھ دے لیں دوسرے انہوں پتہ نہ رکھے ایس طرح تھے یہ کہ کسی کو پہچانی نہ ہو پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں سے آیا راب کی رحمت ہوئی ہے بس یہ نہیں پتہ کہاں سے آیا ہے تو اس طرح کا اگر سلسلہ کر ریا جائے اور اگر اس بینک اکاؤنڈ میں کچھ آپ ڈال دیا کریں اور ہمارے ہاتھوں سے شاید اس سے بانے ساڑی بخشش ہو جائے شاید اس سے بانے اسی جیڑیاں بیماریاں دے عذاب سہے انہوں نے تو نکل جائے گی رب پتہ نہیں کئی چیز پسند آج ہوئے اور وہ قبول و منظور فرمالے اور آپ اپنے تمام دوست جو اس حوالے سے کوئی خدمت کرنا چاہیں چاہے دس روپے کی سو روپے کی لاکھ کی پانچ سو کی جو بھی کرنا چاہیے یہ ایک آر نمبر حاضر ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں اسد علی تور پکڑے گئے ہیں اسد علی تور کا پانچ دن کا جسمانی ریمان لے لیا گیا ہے اسد علی تور کا ایف آئیہ کے دفتر میں گئے تو انہوں نے وہیں بٹھا ریا ریزن یہ تھی کہ وہ جو بھی پویسچن کرتے تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے پروپر جواب نہیں دیتے تھے اور بغیر ثبوت کے وہ خبریں دیتے رہے اور بغیر ثبوت کے وہ لوگوں پہ الزامات لگاتے رہے اور اسی حوالے سے ایف آئیہ نے انہیں بٹھا لیا اور گرفتار کر لیا اور گرفتاری ڈال کر ان کا ریمان لینے آج ادارت پونے گئے ہیں اسد علی تور کی وکیل جو ان کی دوست بھی ہیں ایمان مزاری اور دوسرے دوست باہر کھڑے رہے اور انہوں نے بتایا کہ پاجیوں پھڑے آ گیا جائے ہیں وہ گرفتار ہیں ہم تو سی جا سکتے ہو اور اسد علی تور نے ایک چٹ بھیجی ایک رکعہ بھیجا اپنے دوستوں کے نام کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے اور میری والدہ اکیلی ہیں اٹھتر سادہ والدہ اکیلی ہیں میرے گھر میں کوشش کریں اور میرے کسی رشتے دار کے ہاں میری ماں کو پہنچا دیں کیونکہ میں تھے ہم باندھ ہو گیا اور ان کی کیر کرنے والا کوئی نہیں ہے گھر میں اور تیسرا ہے کوئی نہیں ہے بڑی تکریف نے بات ہے سچی بات ہے لیکن یہی ماں وہ بلاول کی بات آپ مجھے یاد آ رہی ہے پھر سے کہ بچپن میں جو ہمیں تربیت دی جاتی رہی ہے یا وہ ہمارے پاس ہے اگر آسد علی تور اپنی والدہ کے ساتھ اکیلہ رہتا تھا تو وہاں بیٹھ کے جو کہتا تھا اے فلانا گندی ناریدہ کی را اے فلانا یہ وہ پھلے بھی یہ کون سا لہت جائے اور ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان کی والدہ کی ان کو دکھ ہوا اس ایج میں دکھ ہوا ان کا بیٹا گریفتار ہوا ان کا بیٹا ہونہار ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں بعض اوقات اور جس طرح سے وہ پارٹی بنتے ہیں جنرلزم سے ہٹ کر وہ جس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں پارٹی بن کر دوسروں کو ٹارگٹ کرتے یہ جنرلزم نہیں ہے اور ماں کو دکھی کیا ہے انہوں نے خود اور ہم اس ماں کے دکھ کو سمجھتے ہیں ماں کا کوئی بچہ ایک دن کا ہو ماں کا کوئی بچہ چاریس سال کا ہو ماں کو کوئی بچہ ساٹھ سال کا ہو ماں کا دکھ ایک جیسا ہوتا ہے ہم اس دکھ میں برابر کے شریک ہے ہم اسدری تور کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ایک اچھا جنرلزم تھا 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 میرا نفس وہ پھر سے ایک اچھا جنرلزم بن جائے جس کی عزت ہمارے دل میں پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے ادا حافظ